موسیقی تین مارچ کو ہونے والے سینٹ انتخابات کے لیے چاروں صوبوں سے کاغذات نامزدگی کا اجراح شروع ہو گیا ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال بارہ فروری سے شروع ہوگی جبکہ امیدوار کاغذات کے منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں پندرہ فروری کو جمع کر آ سکتے ہیں ہر صوبے سے عام نشستوں کے لیے سات ارکان خواتین کی مختص نشستوں کے لیے دو ارکان اور ٹیکنوکریٹ اور علماء کے لیے مختص نشستوں کے لیے دو ارکان منتخب کیے جائیں گے اسلام آباد اور فاتح کے لیے شیڈیول روک دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی تین تاریخ کو ہوگی الیکشن کمیشن کے مطابق سندھ اور پنجاب سے بارہ بارہ سینیٹرز خیبر پختونخواہ اور بلوچستان سے گیارہ گیارہ سینیٹرز کا انتخاب کیا جائے گا پنجاب میں سینٹ کی بارہ نشستوں کے لیے الیکشن شیڈیول نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے سینٹ ایلیکشن کے لیے حارون اختر خان، کامل علی آغا، سعود مجید، چوہدری سرور، انام اللہ خان نیازی اور سپیکر پنجاب اسعملی رانہ اقبال کے فرزن جاوید اقبال سمیت چھالیس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی وصول کیے صبحی الیکشن کمیشن آفس سندھ سے کاغذات نامزدگی وصول کرنے والوں میں چیرمن سینٹ رضا ربانی، تاج حیدر، تحریک انصاف کے اتھر جاوید، محبوب آفتاب، پاک سرزمین پارٹی کے رضا حارون، وسیم آفتاب، ڈپٹی میئر کراچی ارشد وحرہ، ڈاکٹر موہن، ڈاکٹر صغیر، سوفی ایڈوکیٹ اور دیگر شامل تھے ایمکی ایم پاکستان کی جانب سے بارہ کاغذات نامزدگی فارم حاصل کیے گئے جبکہ دو صحافیوں سعید جان بلوچ اور وقاس باکر، آزاد امیدوار سمینہ جاوید جبکہ اس دوڑ میں سندھ کے وزیر صحت سکندر مندرو بھی شامل ہیں ادھر صوبہ خیبر پختونخواہ سے ہفتے کے روز انجینئر تاریخ خٹک، سابق ایم این اے نور عالم، ڈپٹی سپیکر صوبائی اسمبلی ڈاکٹر مہر تاج روغانی، ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخواہ عبداللطیف شیوسف زئی، سینیٹر روبینا خالد، رابیہ بسری اور فائزہ بی بی سمیت دیگر نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے مجموعی طور پر جنرل نشستوں کے لیے دس، خواتین نشستوں کے لیے سات اور ٹیکنوکریٹ نشستوں کے لیے چار کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے بلوچستان سے پہلے دن چوبیس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہفتے کو بلوچستان نیشنل پارٹی کے سنا بلوچ، آغا حسن بلوچ، مسلم لیگ نون کے نصیب اللہ بازعی، پیپلز پارٹی کے سیف اللہ مقصی، مسلم لیگ کاف کی شما پروین مقصی سمیت چوبیس امیدواران نے سینیٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کیے جبکہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں افضل مندخیل، ڈپٹی میئر کوئٹا محمد یونس بلوچ، جمال شاہ کاکر، کرن حیدر، سید الحسن مندخیل نے بھی سینیٹ الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے